عمران خان کی سکس پرسنٹ جی ٹی پی گروت کس کی تھی انفلیشن آج جو فوڈ انفلیشن پہ تالیس فیصد پہ اصر پندرہ فیصد پہ کہاں پہ تھی عمران خان بیرس پرفارمک کامنی دیسپائی دی فیکٹ کہ کوویٹ چل رہا تھا ہماری جو ایکسپورٹ سے وہ ٹاپ پہ تھی انڈسٹریلائزیشن اوپر جا رہی تھی ہمارے سامنے کمپیرزن رکھے ہیں تو اس کے لیے میری ایک حرض ہے آپ کوئی اس پہ ٹول لے آئے ٹالنگ اٹنشن یا موشن لے آئے ٹیکس کلیکشن اوپر سے بڑھ کے چھ آزار عرب پہ چلا گیا تھا ٹیک ہے کمپیرزن رکھواتے ہیں کرونا کے باوجود ہو رہی تھی تو منسٹر صاحب اگر نہیں ہوتا تو چھوڑ دو نہیں ہوتا تو چھوڑ دو جنابے چیئرمن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی تجویز ہے لیکن کمپیرزنوں کا بیس اٹھارہ میں کیا تھا بیس بائیس میں کیا تھا اور آج کیا ہے یہ جانبے کیا ہے اس کا میں نے ایک سنٹنس میں بتا دیا ہے کہ سم ٹوٹل اپ ڈی اکنومک مینجمنٹ اپ ڈی اٹھارہ کے بھی بائیس کے بھی آج کے بھی فیکس آپ کو دوں گا سنٹر سمینہ ممتاز زہری بکٹی صاحب بیٹھ جائیں سنٹر سمینہ ممتاز زہری بیٹھ جائیں سنٹر سمینہ ممتاز زہری بیٹھ جائیں انڈیو پیلے داری اور در بلوچستان اسی ایفرادی اور جانبی فلڈ ہے اگر آپ کرنا لوگ پیلے داری کے بعد بلوچستان کرنے لی این که کچھ کاری وزیر ضرورت بالوچستان کو بلوچستانو ایفرادی ملوچستان راوچستان کری سمیتوری اللہ حالتہ نہیں ہے حمارہ السلام کے لیے ہے اس باران سانس این تکنولوجی کے بڑے اچھے وزیر ہے جی سر ملوچستانو سینٹرز حیبہ نے جو کچھ پوچھا ہے اتفاق والی بات ہے کہ انہوں نے یہ دو ازاد دس کے بعد یہ ایک ڈیوالف سبجیکٹ ہے سر اور جو یہ سسٹم چلا تھا ہم نے اپنے جواب کے اندر یہ دیکھ لیا ہوگا اور میڈم نے یہ دیکھا ہوگا کہ تمام اسکولوں میں اور مسجدوں میں جو بھی یہ سسٹم انسٹال کیا گیا یہ جون دو ازاد دس کے اندر جو ہے یہ کیا گیا سر اس کے بعد چونکہ پرونسز میں چلا گیا ہے اس وقت یہ سسٹم چل رہا تھا پنجاب میں یہ تئیس یونٹ لگایا گیا سندھ میں ففٹی ایٹ خیبر پختونخواہ میں بائیس بلوچستان میں ترپن جو ہیں سر یہ اسکولوں میں جو لگایا گیا جسٹک ایڈوکیشن آفیسل جو ہے اس کی ریکمینڈیشن پہ اور جو نازم صاحب ہے ان کے کہنے پہ مسجدوں پہ اس کے بعد ایٹین تھ امنٹمنٹ آگئی سر تو یہ سسٹم اس کے بعد جو ہے یہ ختم ہوگی ہے عونربل سینیٹر دنیش کمار سپلیمنٹری بہت بہت شکریہ جناب اعلیٰ ہمارے لا منسٹر کے بارے میں آپ کے یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سائنس آنٹ ٹیکنالوجی میں مائن ہے تو منسٹر صاحب میرا آپ سے ایک کوئسٹن تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اسوبوں کو چلا گیا ہے ایٹین تھا منٹ کے حوالے سے تو آیا دو ہزار دس میں جو آپ کے یہ ایسیڈز تھے ان کے بارے میں یہ ابھی تک فنکشنل حالت میں ہے یا یہ بھی برباد ہو چکے ایک تو یہ ہے میرا کوئسٹن دوسرا کوئسٹن یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ای ڈی او اس کا کیا مقصد ہے ای ڈی او کا کیا ہے آئی سی آئی یو سی این کا تو مقصد ہے کہ انٹرنیکشنل یونین فار کنزرویشن آب نیچر یہ ای ڈی او کیا ہے اگر آپ اس میں سائنس آنٹ ٹیکنالوجی میں مہر ہیں تو پلیز ای ڈی او کا بھی مجھے مطلب بتا دیں ہانڈرویل منسٹر اف سٹیٹ فر لا پلیز پڑے مشکل مشکل اوکھے اوکھے جو ہے نا یہ سوال کرتے ہیں سر تو پہلی بات تو یہ بتا دوں اس کا مطلب جو ہے پاکستان کونسل فار رینیویبل انڈرڈی ٹیکنالوجی دوسری بات یہ ہے سر کہ یہ سسٹم سسٹم لگانے کو جی میں بتاتا ہوں سسٹم لگانے کے بعد جو ہے سر سسٹم لگانے کے بعد جی ای ڈی او ایڈوکیشن جی پلیز ای ڈی او ٹیک ہے جی ایڈوکیشن جس کے کافی سا سر اگر دریش بھائی کو یہ بھی نہیں پتا تو بڑی حیرت کی بات ہے لیکن سر ایک منٹ کے لیے ہاں غلط سر اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ سسٹم وہاں پہ لگانے کے بعد اس کی منٹینس وہی پہ وہاں کے جو لوکلز تھے ان کی ذمہ داری تھی سر ان چیزوں کو گورنمنٹ نے منٹین نہیں کرنا تھا سر آنریبل سینیٹر دلاور خان صاحب شاہدت آوان صاحب کو ہم مشکور ہے شاہدت آوان صاحب تو ہر وقت موجود بھی ہوتے اور سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں یہ اچھا ہے کہ سینس ایڈ تکنیلوجی کے